بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت ملکی سیاست میں بہت کچھ چل رہا ہے ایک جانب تو عمران خان کو مائنس کرنے کی ہر ممکن کوشش اس وقت نہ صرف کی جا رہی ہے بلکہ ہر پلان جو عمران خان کو مائنس کرنے میں مددگار ثابت ہو اس پلان کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ بہت تیز کر دی گئی ہے لیکن اس سب کے اندر اب یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنے میں بڑے پیمانے پر ناکامی جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر ایک بہت بڑے بریک تھروں کی اطلاعات ہیں اور یہ جو بریک تھروں سامنے آ رہا ہے یہ اس لیے بھی اہم ہے یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس بریک تھروں میں بہت کچھ واضح ہو رہا ہے عمران خان سے طاقتوروں کے رابطے اس وقت اس حوالے سے ایک بہت بڑی قبر جو ہے ایک بہت بڑا کلیم جو ہے وہ منظر عام پر آ چکا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ بیک ڈور روابط جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے شروع کر دیے گئے ہیں اور عمران خان کو کچھ پیغامات بھیجے جا رہے ہیں عمران خان کے سامنے کچھ آپشنز رکھے جا رہے ہیں اور یہ خبر آتے ہی پی ڈی ایم جو ہے اس کی جان پر بنائی ہے پی ڈی ایم کی جان پر کس طرح سے بنائی ہے اور وہ جو ایک صفحہ ہے وہ کس طرح سے پھٹ سکتا ہے اور بڑے برے طریقے سے پھٹ سکتا ہے بلکہ اتنے آپ کہہ لیں کہ برے امداز بھی پھٹ سکتا ہے کہ شاید آپ یہ بھول جائیں کہ ایک یاد ہے نا خان صاحب کے دور میں بھی ون پیج ہوتا تھا وہ ایک ٹرائو جو عمران خان فیض اور باجوا کا ہوتا تھا وہ بڑا اپیل کرتا تھا لوگوں کو لیکن آبویسلی وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کتنے تڑک کر کے کس طرح سے وہ یاری ٹوٹی لیکن اس مرتبہ چیزیں اور خطرناک ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑی ڈیویلپمنٹ بھی ہے کہ جنرل قبر جاوید باجوا جو ہے ان سے فرانس کے ایک شہر کے اندر جو بتمیزی کرنے والا یا پھر وہاں پر جنرل باجوا اپنی اہلیا کے ساتھ تھے انہیں گالیاں دے کر ریکارڈ کرنے والا جو شخص ہے وہ منظر عام پر آ گیا ہے اس کی تصویر بھی سامنے آ چکی ہے اس کا نام اس کا فرانس کے اندر سٹیٹس بھی اور اس کے حوالے سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ اسے ایک بہت بڑی سزا دی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی شکنجا جو ہے وہ کسنے کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ کسی بھی طرح کی چاہے مورل سپورٹ ہو یا فانانشل سپورٹ ہو یا اس طرح کا کچھ کرتے ہیں اس کا بھی ہم تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ جو اس وقت خبر گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس خبر کی حقیقت کیا ہے اور اس کے کیا خد و خال ہو سکتے ہیں پہلے بلکہ اسی چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں اچھا اب یہ بہت سے صحافیوں نے ایک پوری بنی بنائی خبر جو ہے ایک سرکاری خبر جو ہوتی ہے وہ پبلک کی اور انہوں نے کہا کہ the government has decided to expand the investigation into the incidents of 9th May to expatriate پاکستانی یعنی جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہے ان تک اس پورے معاملے کی تحقیقات کا جو دائرہ اکار ہے وہ حکومت نے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے all those expatriates found to be involved in instigation, glorification and support physical, moral and financial of the heinous incidents shall be proceeded against یعنی کہ جس بھی پاکستانی نے ان incidents کی حمایت کی چاہے وہ financial تھی چاہے وہ physical تھی یعنی وہاں پر وہ موجود تھے یا پھر moral تھی یعنی ایک وہ جو اخلاقی مدد ہوتی ہے کہ آپ narrative بناتے ہیں انہیں اس سب کے اندر نقصان پہنچایا جا سکتا ہے in this regard relevant data of more than 500 پاکستانی has been collected کہ 500 سے زائد پاکستانی جو محرون ملک ہیں ان کا data کٹھا کر لیا گیا ہے their call records social media activity travel history financial transactions immigration status and other relevant data has been analyzed یعنی کہ ان کی ہر چیز جو ہے وہ analyze کر لی گئی ہے it has also come to the notice of پاکستانی authorities that some of their ring leaders have been found to be backed and funded by hostile intelligence agencies یعنی کہ یہ جو overseas پاکستانیز ہیں جو بائر بیٹھے ہیں کہ ان کے مالے سے یہ بات سامنے آئی ہے تحقیقات کے اندر یہ جو سرکاری خبر ہے اس وقت کہ جی انہیں کوئی hostile intelligence agency جو ہیں وہ بھی support کر رہی ہیں وہ ان کے پیچھے ہیں ان کے پیچھے ان کی back ہے اب کہا جارہ جی all such individuals shall be made part of investigation whenever they visit پاکستان جب بھی وہ ملک واپس آئیں گے انہیں تحقیقات میں شامل کر لیا جائے گا moreover the government shall initiate criminal proceedings against all those involved and the relevant foreign governments will be contacted for handing over the culprits یعنی کہ حکومت ان کے خلاف خاربائی کرے گی اور جس جس ملک میں یہ ہوئے اس ملک کی حکومت کو ہم contact کریں گے their legal status in the host countries mode of entry and pending dual nationality applications shall also be made part of the proceedings یعنی کہ ان کی ہر چیز جو ہے اسے ان تحقیقات کے اندر شامل کیا جائے گا اور ان کی جو history ہے انہوں نے کس طرح سے وہ ملک میں گئے وہاں پر ان کی dual nationality اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ذریعے جو انہوں نے اگر کوئی fraud کر کے اپنی شہریت حاصل کی ہوئی ہے کسی اور ملک کی تو وہ چیز بھی سامنے لائی جائے گی اور وہ بھی expose کی جائے گی اور host countries جو ہیں وہ accordingly انہیں inform کر دیا جائے گا اچھا ہم یہاں پر اس طرح کی ایک مرتبہ پہلے بھی FIA کی طرف سے خبر آئی تھی کہ ہم overseas پاکستانی جو کہ سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاب مولتے ہیں ان کے اوپر ہم ایک اپنا شکنجہ کسیں گے انہیں red warrant جاری کریں گے انٹرپول کے ذریعہ ہم انہیں لے کے واپس آئیں گے اچھا جتنے legal experts ہیں even top کے جو پاکستان کے وقل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک psychological operation ہو سکتا ہے لوگوں کو ڈرانے کے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ بیرون ملک جو بڑے اہم ترین top کے آپ کے ممالک ہیں وہ اس طرح کی information آپ یعنی اس طرح کی information کینیا سے نہیں لے سکتے آپ کینیا سے information نہیں لے پائے آپ برطانیہ سے امریکہ سے یورپ سے ایسی information کیا لے پائیں گے اور وہ اپنے ملک کے اندر موجود لوگ جو ہیں اور انٹرپول کا جان تک سوال ہے اس وقت میں نے یہ confirm کیا انٹرپول سے اور اس وقت پتہ بھی چلا اور ہم سوشل میڈیا پر یہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ انٹرپول جو ہے وہ کبھی بھی یعنی وہ جو سیاسی مقدمات ہوتے ہیں یا freedom of expression کے جو مقدمات ہوتے ہیں ان میں گرفتاریاں کر کے ملکوں کو انڈ آور نہیں کرتا ایسا ہوتا تو پھر ابھی تک نواشیف صاحب یہ ہم باپس لا چکے ہوتے آپ سائیڈ پہ رکھنے باقی سب کو آپ سائیڈ پہ کر دیں تو یہ ایک چیز تھی تو ظاہری بات ہے کہ یہ اس میں بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس طرح کا narrative ضرور build up کیا جا رہا ہے تاکہ overseas پاکستانیز جو انہیں curtail کیا جا سکے لیکن obviously overseas پاکستانیز جو ہیں انہیں گھبرانے کی کیونکہ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی کچھ بھی نہیں کیا ہوتا کوئی دور دور تک ان کا تعلق نہیں ہوتا وہ بھی گھبرانے ہوتے ہیں پاکستان ابھی recent incidents کے بعد جاتے ہوئے بھی تو I don't think کہ ایسا کچھ ہے اور ان کا اپنا ملک ہے وہ ملک آپ چلا رہے ہیں اور آپ نے کچھ غلط نہیں کیا آپ کا ضمیر صاف ہے آپ کا track record صاف ہے تو پھر ڈرنے والی بات کوئی نہیں ہے تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کیونکہ بہت سے لوگ concern تھے کہ کئی اس سب کے اندر جو شریف آدمی ہے جو innocent آدمی ہے اس کے ساتھ نہ کچھ ہو جائے اچھا اسی طرح کہیں کہ incident آپ کو پتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوا جو ہیں ان کے ساتھ فرانس میں ہوا اور فرانس کے اندر جنرل قمر جاوید باجوا صاحب جو ہیں وہ اپنی علیہ کے ساتھ تھے یہ ان ان سی شہر ہے وہاں پہ یہ فرانس کے اندر اس کے بعد ان کی سوزر لینڈ اسے بھی کچھ تصویریں آئیں فیملی کے ساتھ تھے اپنے بیٹے اور باؤں کے ساتھ باجوا صاحب اور باجوا صاحب جو ہے یہ وہاں پر جب تشریف فرما ہوئے جب یہ وہاں پر گئے تو پھر انہیں وہاں پہ ایک بندہ نے پکڑ لیا وہ افغان شہری تھا وہ باجوا صاحب کو انتہائی غلیز گندی اور ننگی گالیاں جو ہیں وہ باجوا صاحب کو دیتا رہا اور اب جب اید چوئی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس شخص کا جو ڈیٹا ہے وہ ایمبیسی نے ٹریس کیا ہے اس شخص کو اس شخص کی تصویر بھی سامنے آ چکی ہے میں نہیں سمجھتا کہ میں وہ تصویر سامنے شیئر کروں ظاہری باتیں اس شخص نے بھی تو ایک پرائیویسی کا یہ جا رہا ہے اس کا جسٹیفیکشن نہیں جا رہا ہے اس نے بھی تو فلم کیا تو اس کی تصویر اس کا نام شاہد ہے یہ ننگر ہار صوبہ ہے افغانستان کا وانس اس کا تعلق ہے اور یہ یہاں پہ ایک سیاسی پناہ جو ہوتی ہے وہ اس شخص نے لی ہوئی ہے اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں جوید چودری صاحب انہوں نے کیونکہ اس کا نام اور دیگر چیزیں وہ سامنے لیایا ہیں تصویر بھی سامنے لیایا ہیں کہ باجوا صاحب نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے امبیسی نے باجوا صاحب کو دکھایا کہ جی یہی بند ہے اس میں بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یورپ یوکے ان سارے ممالک کے تقریباً کبھو بیش ایک جیسے قوانین ہیں اگر یہ ہونا ہوتا تو نواز شیف صاحب کے ساتھ ایون مریم اور انگزیب صاحبہ سٹنگ منسٹر تھیں جب گئی ان کے ساتھ کتنا انفورچنیٹ انسیڈنٹ ہوا میں اسے پروموٹ نہیں کر رہا لیکن ان ملکوں کے اندر ایک چیز ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کسی کو فلم کرتے ہیں اور آپ کسی کو زبان سے کوئی بات کرتے ہیں جب تک آپ فیزیکل نہیں ہوتے ہیں اگر اس شخص نے باجرہ صاحب کو ہاتھ نہیں لگایا تو قانون جو ہے وہ اس طرح سے حرکت میں نہیں آتا اور ظاہری بات ہے کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ اس افغان شہری کو سزا مل کے اسے بارہ آزار یورو جربانہ بھی ہو جائے گا اسے جیل بھی ہو جائے گی اسے ملک سے بھی نکال دیں گے تو پھر لنڈن کے اندر جتنے لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر نواز شیف صاحب یا حسین نواز جدر انہیں مل جائے وہ انہیں سکون سے کافی کا ایک گھونٹ جو ہے وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا کوئی بندہ ٹپاک آتا ہے اور وہ بندہ آکے ان کے ساتھ وہ باتیں کرتا ہے وہ ہشر کرتا ہے کہ وہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے ساتھ بھی یہ ہو جاتا لیکن چلے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ یہ شخص جو ہے کم از کم اس شخص کو ایڈنٹیفائی کر لیا گیا ہے اس شخص کا نام ہے شاہد یہ افغانی صاحب کا صوبہ جو ہے ننگرہار اس کا رہنے والا ہے اس کی تصویر بھی سامنے آ چکی ہے اور یہ جو شخص ہے اس کے حوالے سے ایمبیسی نے اب بڑی تیزی دکھائی ہے اور ظاہری بات ایمبیسی نے اس شخص کو سپوٹ کر لیا ہے اچھا اب ایک جانب تو یہ ساری چیزیں ہیں دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے ہر حربہ جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے اور کوئی ایسی قصر ہے جو نہ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے لوگ سیاسی جماعتیں چھوڑ رہے ہیں جس طرح سے نئی استحقام پاکستان پارٹی بنی اچھا اس رمکے اندر پی ڈی ایم کو تو پہلے ہی ہاتھ پاؤں پڑ گئے جب سے یہ استحقام پاکستان پارٹی بنی اور سپیسیفکلی نون لیگ جو ہے اس کے تو انہیں تو بس دوریں نہیں پڑ رہے باقی ان کے ساتھ سم کچھ ہو گیا کہ بھئی ہمیں طاقتوروں نے استعمال کیا ہم سے خود کچھ عملہ کھروا دیا پی ٹی آئی پر ہم پی ٹی آئی کا سر بھی لے گئے خود بھی ہم تباہ ہو گئے ہمیں تو کچھ بھی نہیں مزا ہمیں تو کچھ حاصل نہیں ہوا یہ تو ایک لاحاصل سی چیز تھی جس میں ہم نے صرف کھویا ہی کھویا جس پہ آپ بھی ٹرسٹ کرتے ہیں جو طاقتوروں کو بھی خابل قبول ہے کوئی ذرا وہ پولٹیکل چیزیں لائیں وہ معاملات کو ٹھیک کریں فابو تفہیم سے حل کریں اور آپ بس یہ انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوش انٹرویو جو ہے نا بس ادھر سے آپ تھوڑا سا اپنا ہاتھ کھینچ لیں اور ہاتھ ہولا رکھیں تھوڑا سا ٹویٹس اور اپنی سٹیٹمنٹس ہوئیں تھوڑا سا چلیں پولٹیکلی انیکٹیو ہو جائیں آپ ذرا ہائیبرنیٹ ہو جائیں تھوڑے عرصے کے لئے پھر دوبارہ آ جائیے گا سب آ جاتے ہیں یہ مثالیں بھی دی جا رہی تھیں تو یہ سارے پیغمات اسی لیے دیے جا رہے ہیں کیونکہ ڈائریکلی عمران خان کو کرش کرنا یا عمران خان کو پولٹیکس سے مائنس کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے ایون اس سب کے برابر دیکھ لیں سو سے زائد رانوما چلے گئے ورکر کم جائے گا اس تحقام پاکستان پارٹی میں یہ تو آتے ساتھ ٹھوس ہو رہی ہے مطلب بندے آ رہے ہیں سپورٹ پبلک سپورٹ کان سے آ رہی ہے پبلک سپورٹ تو بالکل بھی نہیں ہے پبلک سپورٹ تو نہ ہونے کے برابر ہے اب یہاں پر ایک خبر سامنے آئی ہے اور اس خبر کے حوالے سے زائری بات ہے عمران خان صاحب جو ہے انہیں کچھ میسیجز جو ہیں وہ آلویڈی کمیونیکیٹ کیے جا رہے ہیں لیکن جہاں پر سابر شاکر صاحب جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ کمپنی کے لیڈرز جو ہیں انہوں نے بیسیکلی جو ٹاپ کے میمبرز ہیں جاری بات ہے طاقتور حلقوں کے انہوں نے عمران خان سے رابطے اور مذاکرات کر کے درمیانی راستہ نکالنے کا امکان اس وقت پیدا ہو چکا ہے کہ خان صاحب سے کچھ رابطے جو ہیں وہ استوار کیے جائیں اور منحرف ارکان جو ہیں ان کے بھی رابطے ہو رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کو انگیج کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کوئی ایک ورکیبل سلوشن بنا لیا جائے کیونکہ شاہ محمود قریشی جو ایک انتہائی ورکیبل سلوشن لے کے گئے تھے عمران خان صاحب نے اس کے اوپر انکار کر دیا اور ظاہری بات ہے کہ خان صاحب کا ریسٹ بھی ہو جائیں ملٹری کوٹس بھی ہو جائیں سزائیں بھی ہو جائیں اس سے آپ کو نہیں پتا کہ آؤٹکم کیا ہوتی ہے کہ وہ شخص پولٹیکلی زیرو ہوتا ہے یا کیا پتا ہیرو ہو جائے اس سے پہلے آپ نے جو کچھ کیا وہ تو پولٹیکلی خان کے فائدے میں گیا وہ تو آپ کے سارے ایڈونچر مس ایڈونچر ہو گئے ساری کلکولیشنز مس کلکولیشنز ہو گئی شاید اگر خان صاحب کو حکومت کی مدت مکمل کرنے دی جاتی تو شاید کچھ اور ہوتا آج آلات اور ابھی الیکشنز میں ہم جا چکے ہوتے اور کیا معاملات ہو رہے ہوتے لیکن یہ سب کچھ ابھی تک خان کے فیور میں گیا اور پبلک ناریٹیو جو ہے وہ ابھی بھی نہیں بدل پارا لوگ جو ہیں وہ اس وقت تک عمران خان جو ہیں ان کے ساتھ ہیں اور لوگ جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف بلکہ مزید ایک سخت سیاسی جماعت جو ہے وہ بن رہی ہے اور اس کرائسس سے عمران خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ اگر اس میں سے جب ہم نکلے تو اس میں سے تو ہم بھٹی میں جل کے کندن بن کے نکلیں گے جو پیچھے بچ گئے وہ بھی سرخرو ہو جائیں گے تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو اس سب کے اندر یہ امکان پیدا ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے ایک رابطہ جو ہے وہ بحال کر کے کچھ میسیجز جو ہے اور ایک درمیانی راستہ اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب کو کوئی بڑا کا جا رہا ہے کہ جی آپ سب کچھ کر لیں سب کچھ اوکے ہے اور آپ جس طرح سے کہیں اس طرح نہیں لیکن ایک درمیانی راستہ جو ہے ایک workable solution جو ہے وہ نکالنے کے لیکن عمران خان ظاہری بات ہے ڈٹے ہوئے ہیں وہ اس workable solution پہ بھی نہیں آئیں گے if it means کہ عمران خان صاحب خود voluntarily اپنے آپ کو منس کر دیں اور حل ویسے یہی ہے عمران خان صرف خود اگر اپنے آپ کو سیاست سے منس کرتا ہے تو منس ہو سکتا ہے ورنہ منس ہونا عمران خان کو منس کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ورنہ ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کے اپنے صافی کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں election ہوتے ہوئے ہوئے ہیں اس لیے نہیں نظر آرہے ہیں کیونکہ خان کا ایک پرسنٹ بھی جیتنے کا چانس ہوا تو اکتوبر میں election کوئی نہیں ہونے تو یہ بھی ایک بڑی چیز ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکبان پاکستان